ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے بھارت کے مولویوں سے چاہے وہ جبندی مولوی ہے چاہے وہ بریلوی مولوی ہے چاہے وہ تبلیغی بات جماعت والے چاہے وہ جماعت اسلامی والے چاہے وہ نجوہ والے چاہے وہ جامعہ ملیہ والے جتنے بڑے بڑے دانشوار مسلمان بنے بردے ہیں ان سب سے سبھا لے کیے جو اب عام شادشاہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں جن میں تم دیجے لگا کے دھوٹ جا کے اور وہاں رفص و سرور کی مہمیں مناقل کی جاتی ہیں اور عام جیسے بڑے مسلمانوں کے چوتری جن لوگوں نے وقت بھی لگایا جو اپنے آپ کو خاجہ اجمیری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے جانشین کہتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء جوبند کے وارث کیسے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی گھر شریف شاپیاں ہیں یہ اپنی دھاڑیاں لے کے وہاں سوپوں پر بیٹھ کے اور عام کے مرگا پریانی کھاتے ہیں کیا تمہاری کہل تمہیں ایک تو پہنچ جوٹتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کنی کلاب برزی ہو رہی کیا تمہارے دن میں زندگی کار مستی صاحب نے کہنے لگے میں گیا لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ مکاہ میں جو دیا یہ گواہ کریں یہ وکیل کڑا ہے تجھے قبول ہے لڑکی بولتی نہیں فرمایتی اندبہ پوچھا لڑکی بولتی نہیں تو سارے مستی ملکے کیا گیتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ رضا مند ہے دس کا تراؤ نکاح ہو گیا کیا جی رضا مند ہے شریعت نے کہا کہ اگر بول شرم کی وجہ سے نہیں بولتی تو رضا مند ہے اور اگر رضا مند نہ ہوتی تو بلاوت کرتی تو میں ان سے پوچھتوں تمام لوگوں سے سارے دنداروں سے کہ تم جن مجلسوں میں اب جا کے بیٹھتے ہو جہاں گانے چلتے ہو سامنے ڈیجے لگا ہوا ہے جول وجہ کے بارات آ رہی ہے تمہارے چہرے پہ ناگواری بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب تم رضا مند ہو ان کے ساتھ اور اگر تم ان کے ساتھ رضا مند ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی تمہارے اس حد نہیں آ سکتی اگر غیرت مند ہو تو اگر بھوک نہیں سکتے فرمایا ایمان کا تیم ترجے تو اگر اپنے دل میں پورا مانو تمہارے چہرے پہ تو ذرہ برابر بھی شرمندگی کیا احساس نہیں کہ ڈھوڑ بجا کے بارات آ رہی ہے تم اس مجلس کو چھوڑنے کے لئے نہیں ان چودریوں کی مجلس ہے یہ چندہ نہیں دیں گے کیا ان کے پل پر مسجدے اور پدر سے چل رہے ہیں جو گھنڈا کرتے ہیں سلام کے نام پر شادیوں میں کھتے ہو تم ان سے کھتے ہوتے ہو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے یہاں نے نہیں کرنی کھتا تین درجہ ایمان کے فرمایا اگر وہ چیز بری لگے تو دل میں برا مانو اگر طرقت ہے تو زبان سے کھو اگر ہاتھ سے رکھ سکتے ہو تو وہ اول دریم درجہ ہے تو یہ جتنے آپ میں یہ جو بات آج میمبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں روزانہ پورے ملک میں شادیاں ہو رہی اور جتنے سرمایہ تاروں کی شادیاں جا کے دیکھ رہے یہ جتنے قسم اللہ ہیں یہ ان کے نکاح بھی پر آرہے ان کی بریانیاں بھی کھارے ان کے کھوڑ میں بھی کھارے اگر تم کون کی نکہ بانی نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری حیثیت گدریہ کی ہے اگر ایک بھی کوئی ریور میں سے کچھ چیز ضائع ہو گئی تو گدریہ کو مالک پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے تمہارا گریبان پتل دینا ہے کوئی ضرورت نہیں ایسا نکاح پڑھانے کی جان ڈھول بچھتے ہو کوئی ضرورت نہیں ایسے شادی کے اندر جانے کی جنہوں نے دیچے لچا کے رکھے ہو جو ناچ کے ڈھول بچا کے آ رہے ہیں ان کے ساتھ شہر کا قاضی چل لاؤ شرم کے ٹھوک ملے کا مقامل لکھو اتنی بھی گہرک زندہ نہیں رہی اتنی بھی شرم و حیات زندہ نہیں رہی کس بات کی طولت ہے یہ یاد رکھو دین محمد الرسول اللہ کا ہے کس کا دین ہے جی محمد الرسول اللہ کا دین ہے اور یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا یہ کسی سرمایہ دار کا دین نہیں ہے یہ کسی بہت بہت چادری کا دین نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو سر ربو نہیں کر سکتی اس لئے پڑھتی ہے اپنے رب کی طرف اور آپ بھی سنیئے جتنے عام مسلمان ہیں اگر کسی شادی میں ناچگاہ نہ ہو رہا ہے مسلمان کی اور شراب بھی کہ کوئی آ رہا ہے دھول بجا کے برات آ رہی ہے آپ اگر اس میں شامل ہیں تو آپ گنے گا میں فتر نہیں اکثر دیتا لیکن یہ مسئلہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے رسول اللہ نے ساجی سے نکات حکم دیا عبدالعیمان بن آف جلیل القدر صاحب یار بوکتی آدمی رسول اللہ نے فجر میں پھوچھا آپ درمان یہ کپڑوں پہ لال رنگ کا داگ لگا فرمائے یار سلی اللہ رات میرا نکاہ ہو گا تھا تو مہندی لگ گئی تھوڑی 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 کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے کیا ہمیں نہیں بولایا تو رسموں میں پڑ گئے جو فلانے بھائی کو لے آؤ فلانے چاچے کو لے آؤ مصر کو لے آؤ اور یہ جو چھپ چھپ کے تمہاری اولادیں زنا کر رہی ہیں کبھی ان کی طرف بھی دیکھو ان کی طرف بھی دیکھو خدا کے باستے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیجئے اور اس جذبے کے ساتھ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس للت کا میں ساتھ نہیں دیں گے کریں گے انشاءاللہ ان محلمیوں کو نہیں باقی لوگ بھی اگر کوئی چودری اپنے بل پہ اس کی اولاد اپنے بل پہ باجہ بجےوانا چاہتی ہو بجانے تو اس کا نکھا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے جب توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ حاصل کر لیں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں بھی عمل کی توفیق دعا فرمائے دعا خود دعوانا ان الحمدللہ